موسیقی کو جس سے پہچان ملی انصاف نے جس سے پنپنا سیکھا جس نے قیامت تک کے لیے اس ایک فرمان کے ذریعے دریائے عدل کو کوزے میں سمو دیا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں جب ایک بڑے یہودی کو کوفے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا میری حکومت میں بھیک کیوں مانگ رہا ہے اس نے کہا یا علی کل تک مجھ میں قوت تھی کام کرتا تھا لیکن اب مجھ میں قوت نہیں رہی آپ نے حکم دیا اس کی تمام ضرورتوں کو بیت المال سے پورا کیا جائے مہانہ وظیفہ دیا جائے سوال ہوا یا علی یہ یہودی ہے فرمایا یہ ایک انسان ہے اور اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے ایک شخص نے آپ کے خلاف شکایت کی آپ اس کے ساتھ قاضی کے دربار میں پہنچے تو قاضی نے آپ کو عیب الحسن کہہ کر مخاطب کیا جب مقدمے کا فیصلہ ہو چکا تو آپ کے چہرے پر ناراضگی دیکھیں قاضی نے سبب پوچھا تو فرمایا تم نے میرے مدعی کو نام لے کر بلایا لیکن مجھے کنیت یعنی زیادہ احترام و عزت کے ساتھ بلایا عدل کا تقاضی تھا کہ تم مجھے بھی نام لے کر بلاتے حضرت ابن عباس آپ کے پاس آئے تو آپ اپنا پھٹا پرانا جوتا سی رہے تھے ابن عباس سے پوچھا تمہاری نظر میں اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی انہوں نے کہا کچھ نہیں یہ علی یہ تو بہت بوسیدہ ہے تو فرمایا کہ میری نظر میں اس حکومت کی قدر و قیمت اس جوتے سے بھی کم تر ہے بس یہ کہ حکومت کے ذریعے میں عدل کو نافذ کر سکوں حق کو قائم اور باطل کو مٹا سکوں ایک شخص کو قاضی بنا کر بھیجا لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد معذول کر دیا تو اس نے پوچھا کہ یا میر المومنین میں نے نہ تو کوئی خیانت کی اور نہ ہی کسی طرح کی نائنصافی اور ظلم پھر پھر مجھے کیوں معذول کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری آواز سائل کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے